موسیقی 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 دوسری جانب ریلی کا جو راستہ ہے جو روٹ جاری کیا ہے خود پاکستان تحریکین صاحب نے اپنے اوفیشل ٹویٹر اکاؤنٹ کے ذریعے بھی اور مسارت جمشید چیمہ کے بھی ٹویٹر اکاؤنٹ کے ذریعے تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ریلی نے نکلنا ہے دھرم پورا چوک سے اس نے ٹرن لینا ہے گڑی شہو کی طرف پہ گڑی شہو سے انہوں نے جانا ہے جو ہے ریلوی سٹیشن وہاں سے سرکولر روڈ سرکولر روڈ سے ہوتے ہوئے انہوں نے داتہ دربار کی طرف جانا ہے اب یہ والا جو روٹ ہے اس روٹ پر بھی سخت ترین حفاظتی انتظامات ہیں اور وہ تمام راستے وہ جو تمام لنکس روڈ ہیں جو ریلی کے راستے پہ آئیں گی وہاں پر بھی کنٹینر لگا دیئے گئے ہیں اور اس روٹ کے اوپر جو تمام دکانیں تھی وہ بھی بند کرا دیئے گئے ہیں سکولوں کو بھی چھوٹی کرا دی گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے بادشاہ سلامت کی جو سواری نے گزرنا ہے اس کے لیے پورے لاہور کو آج ایک ایسے عذاب سے گزرنا پڑے گا جس کی کوئی مثال نہیں مل دی کیونکہ ایک طرف پی ایس ایل ہے پی ایس ایل کی وجہ سے بھی جو روٹس ہیں وہ بند ہوں گے بلوک ہوں گے کیونکہ جیسے ہی ٹیموں کا جو ہے پریکٹس سیشن مختلف وقت کے اندر انہوں نے رکھے ہوئے ہیں انہوں نے پی سی ہٹل سے نکلنا ہے جب انہوں نے کذافی سٹیڈیم جانا ہے تو وہ والا روٹ بند اس کے بعد میچ کے آغاز سے پہلے یہ پریکٹس سیشن کے دوران جو تمام نہر ہے وہ بند اور اس کے بعد عمران خان صاحب کی طرف سے جو ریلی ہے وہ بند اس کا مطلب یہ ہے کہ آج لاہور عملاً چوک ہوگا عملاً جام ہوگا جس کے نتیجے میں لوگوں کو شدید ترین مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا کیا وجہ ہے وجہ صرف یہ ہے کہ ایک فرد واحد کی انا ایک فرد واحد کی زد کے آگے آج سب کو جھکنا پڑے گا یہ وہی فرد واحد ہے جو بار بار اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ میری جان کو خطرہ ہے مجھے سیکیورٹی تھریٹ ہے میں عدالت میں نہیں جا سکتا آج بھی عدالت کے اندر ان کی پیشی تھی اسلام آباد میں دو عدالتوں کے اندر ان کی پیشی تھی جہاں پر مترمہ زیبہ چودری صاحبہ کے بارے میں توہین امیز الفاظ استعمال کرنے کے حوالے سے سیول جج کی عدالت میں ان کی پیشی تھی جبکہ جو توشہ خانہ ریفرنس ہے اس کے حوالے سے ایڈیشنل سیشن جج کی عدالت میں بھی عمران خان صاحب کی پیشی تھی جس کے لیے پچھلی مرتبہ انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے اپنے لیے ایک گنجائش ح مکلا نے آج ان دونوں عدالتوں میں یہ بات بتائی کہ جناب خان صاحب نہیں آ سکرے خان صاحب بہت مصروف ہیں خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے خان صاحب پر حملہ ہو چکا ہے خان صاحب زخمی ہیں خان صاحب بزرگ ہیں خان صاحب کو بوا سیر ہے پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں آج انہوں نے وہاں پر ان کو اگاہ کر دیا ہے اور ان کا یہ ماننا ہے کہ عمران خان صاحب نہیں آئیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک جانب جو سیول جج کی عدالت اسلام آباد کے اندر چل رہا ہے معاملہ انہوں نے تو اس بات کا بازابتہ طور پر اظہار بھی کر دیا ہے کہ اگر عمران خان پیش نہیں ہوتے تین بجے تک تو وہ سوہ تین بجے اپنا فیصلہ سنا دیں گے اور ان کا جناب اگر عمران خان نہیں آئیں گے تو میں ان کے ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دوں گا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک عدالت سے عمران خان کے وارنٹ گرفتاری آنے ہیں اور دوسری عدالت یعنی جہاں پر توشہ خانہ کیس کی سماعت ہے اس سماعت میں بھی عمران خان صاحب کا پیش ہونا ضروری ہے کیونکہ وہاں پر عمران خان صاحب پر فرد جرم آئید کی جانی ہے اور سلام بد ہائی کورٹ نے ان کو ریلیف دیتے ہوئے متعلقہ جج کو اپنے فیصلے میں یہ بات بھی کہہ دی تھی کہ اگر عمران خان پیش نہیں ہوتے تو آپ ان کو اشتہاری قرار دینے کی کاروائی کا آغاز بھی کر سکتے ہیں یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کے اس عدالت سے یعنی جہاں پر توشہ خانہ کیس چل رہا ہے وہاں پر بھی عمران خان کے وارنٹ گرفتاری جاری ہونے کا امکان ہے اور اس کے ساتھ امران خان کو اشتہار جاری کرنے کے بھی امکانات موجود ہو گئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کی گرفتاری اب کچھ زیادہ دور کی بات نہیں ہے اب اس سیچویشن کے اندر جہاں پر ہماری پلٹیکل ایکٹیوٹیز بہت ہی حد تک یا سیاسی جو دباؤ ہے وہ بہت ہی حد تک بڑھتا چلا جا رہا ہے اس ساری سیچویشن کے اندر عمران خان صاحب کے لیے ہر روز ایک نئی گنجائش کا پیدا ہونا ہر روز عمران خان صاحب کے لیے عمران خان صاحب کی زد کے آگے ہتھیار ڈالنے کی روش جو کا اپنایا جانا ہے اس بارے کی طرف اشارہ دے رہا ہے کہ جناب ہمارا سسٹم عمران خان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اس کے علاوہ تو اور کوئی دو رائے نہیں بن سکتی نا کیونکہ اگر ایک بندہ مسلسل سسٹم کو چیلنج کر رہا ہے عدالتوں کو چیلنج کر رہا ہے عدالتوں پر حملہ آور ہو رہا ہے عدالتوں کے بارے میں اس بارے میں وہ ذکر کرتا ہے کہ جناب قانون کی عملداری تو سب کے لیے ہونی چاہیے لیکن جب خود اپنی ذات کے بارے میں بات آتی ہے تو وہ پتھلی گلی سے نکل جاتے ہیں کہ جناب قانون ہوگا عملدرامد ہوگا نواز شریف پہ ہوگا مریم نواز پہ ہوگا عاصف زرداری پہ ہوگا شاہد خاکان عباسی پہ ہوگا ساد رفیق پہ ہوگا لیکن مجھ پہ نہیں ہوگا کیونکہ میں جو ہوں وہ لاتلا ہوں اور میں لادلے کے سٹیٹس کو ابھی تک انجوائی بھی کر رہا ہوں اور اس لادلے کے سٹیٹس کے ساتھ ہی آگے بڑھنا چاہتا ہوں پھر ان کی یہ خواہش ہے کہ تمام کے تمام اقدامات ان کی مرضی کے مطابق ہوں جس طرح وہ سوچ رہے ہیں جس طرح وہ کرنا چاہ رہے ہیں پاکستان کا نظام پاکستان کی سٹیٹ کا جو نظام ہے وہ عمران خان کی خواہش کے مطابق چلنا چاہیے بلکہ آج ایک خبر میری نظر سے گزری اور جہاں پر ایک معروف انکر کی طرف سے اس بات کا اظہار کیا گیا کہ جنرل باجوہ صاحب نے ماضی میں جب یہ ان کی اپوائنٹمنٹ یعنی جنرل عاصم منیر صاحب کی اپوائنٹمنٹ کا سلسلہ چل رہا تھا تو اس وقت جنرل باجوہ صاحب مدار المہام بھی تھے اور ان کو بہت ساری چیزوں کا اندازہ بھی ہو گیا تھا کہ جناب نواز شریف ان کو ایکسٹینشن نہیں دینا چاہ رہے اور عمران خان کی طرف سے بھی بڑی کوشش کی گئی کہ جناب یہ لانگ مارچ لے کے آئیں گے اس طرف آئیں گے اگر لاکھوں لوگ ان کے ساتھ ہوں گے اور اس موقع پر وہ اپوائنٹمنٹ کے ایشو کی اوپر پلے اپ کریں گے اور جب یہ سب کچھ نہیں ہوا باجوہ صاحب کو ریٹائر ہونا پڑا تو بتایا یہ جاتا ہے کہ ان کی طرف سے ایک ٹیکسٹ میسیج کیا گیا عمران خان کو اور اس پر ان کو یہ بتایا گیا کہ میرے تھے تنم بڑے ویٹسن لیکن اب جو آگیا ہے بندہ حافظ صاحب جو آگئے ہیں حافظ صاحب اب آپ کو بتائیں گے یہ چیزیں کیسے چلتی ہیں یعنی یہ بات ثابت کرنے کی اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی جاری ہے جنرل باجوہ صاحب کا ریفرنس دے کے کہ موجودہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے جو ہیڈ ہیں وہ ذاتی طور پر عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی پرخواہش رکھتے ہیں ان کو کوئی ان کے ساتھ ذاتی ایشو ہے اور وہ اس ذاتی ایشو کو ذاتی سکور کو سیٹل کرنے کے لیے کسی بھی ایکسٹینڈ تک جا سکتے ہیں اس کے لیے چاہے ان کو کوئی بھی لیمٹ کراس کرنے پڑ جی اور یہ وجہ ہے کہ عمران خان صاحب مسلسل اسٹیبلشمنٹ اور خاص طور پر ان وہ تمام لوگ جو اس سارے عمل کے اندر ماضی کے اندر بہت زیادہ شریک رہ چکے ہیں ان عوضوں کو مسلسل ٹارگٹ کیے جارے ہیں جس طرح ڈی جی سی کا عوضہ ہے اور ڈی جی سی کے عوضے پر موجود شخص یعنی میجر جنرل فیصل نصیر کو عمران خان صاحب مسلسل ٹارگٹ کیے جارے ہیں ڈرٹی ہیری کا ان کے لیے انہوں نے لفظ استعمال کیا ہے اور وہ اس کے ساتھ مسلسل پلی اپ کیے جارے ہیں اب بنیادی طور پر عمران خان صاحب کی اسریلی کا مقصد کیا ہے انہوں نے جو اعلان کیا تھا وہ انہوں نے کہا تھا عدلیہ سے اظہارے یک جیتی کے حوالے سے اور عدلیہ سے اظہارے یک جیتی کیوں کرنی ہے کیونکہ یہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ آیا تھا جس کے اندر انہوں نے نوے دن میں انتخابات کرانے کی بات کی تھی وہ فیصلہ عمران خان صاحب کے بقول اس پر عمل درامد ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا اب یہاں پر جو سیچویشن ہے وہ ذرا تھوڑی سی ٹرکی بن جاتی ہے ٹرکی اس وجہ سے کہ جو پنجاب ہے پنجاب کے اندر زمنی انتخابات ساری پنجاب اسمبلی کے انتخابات کے لیے تیس اپریل کی تاریخ کا تعین کر بھی دیا گیا ہے اور انتخابی شیڈول بھی آ گیا ہے اس کے باوجود عمران خان صاحب پنجاب کے حوالے سے کسی طرح کا کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے وہ اپنی انتخابی تیاریوں کے نام پر جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ لاہور کے اندر انہوں نے اپنے روٹ پر تو کرفیو لگوا دیا نا کہ جناب بادشاہ سلامت کی سواری گزرے گی اور جہاں جہاں سے گزرے گی وہاں سے آوازیں آئیں گی با دب با ملائزہ ہوش آر اور نکارچی جو ہیں وہ ڈنڈورہ پیٹیں گے کہ جناب بادشاہ سلامت کی سواری آ رہی ہے لیکن اگر آپ گوھر کریں جب سے عمران خان صاحب یہ جو ہے پنجاب اور خبر پختونخواہ کے انتخابات کے حوالے سے بات کرتے ہیں کسی ایک مرتبہ بھی آپ کے موں سے یہ آپ نے عمران خان کے موں سے یہ لفظ نہیں سنا ہوگا کہ گورنر خبر پختونخواہ ابھی تک پختونخواہ میں انتخابات کی تاریخ کیوں نہیں دے رہے یا خبر پختونخواہ میں انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کیوں بار بار گورنر صاحب کے آگے التجائیں کر رہے اور گورنر خبر پختونخواہ ان کی بات سننے کے لیے اتیار نہیں ہے وہ خبر پختونخواہ میں انتخابات کے حوالے سے ایک آواز نہیں اٹھا رہے بجا کیا اس بات کی بجا یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جتنا کڑمس مچانا ہے وہ انہیں پنجاب میں مچانا ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ خیبر پختونخواہ میں ان کے لیے کوئی چیلنج اویلیبل نہیں ہے کوئی ایسی پوزیشن وہاں پر موجود نہیں ہے جو ان کی مقبولیت کو چیلنج کر سکے یا ان کے حلقہ انتخاب جو خیبر پختونخواہ ہے جہاں سے وہ اپنے لیے تمام طرح طاقت ڈرائیو کرتے ہیں وہ بیس کیمپ ان کا متاثر ہے ان کو اس بارے میں کوئی دور آئے نہیں ہے کہ جناب میرا بیس کیمپ کل بھی میرے ساتھ انٹیکٹ تھا آج بھی میرے ساتھ انٹیکٹ ہے پنجاب کے اندر سیچویشن یہ ہے کہ پنجاب کے اندر ان کو اس بات کا یقین ہے اور یہ حقیقت بھی ہے کہ پنجاب میں ایک پوٹینشل تھرٹ عمران خان صاحب کے لیے موجود ہے اور وہ مسلم لیگ نون موجود ہے اور مسلم لیگ نون اس وقت مریم نواز کے آنے کے بعد ان کا چارج سنفالنے کے بعد ان کے مختلف علاقوں میں جانے کے بعد ان کے ورکرز کنونشنز کرنے کے بعد وہاں پر کچھ دوڑی سی پلٹیکل ایکٹیوٹیز ڈیویلپ ہو رہی ہیں اور عمران خان صاحب زمان پارک میں قید ہونے کی وجہ سے کوئی کاؤنٹر پلٹیکل ایکٹیوٹی جو ہے وہ جنریٹ نہیں کر سکے اس لیے زمان پارک کے اردگرد ہی عمران خان صاحب نے اپنی تمام تر سیاسی جو قوت ہے اس کا اظہار کرنا انہوں نے ضروری سمجھا ہے اور اب چونکہ ان کو پلٹیکل ایکٹیوٹی کے لیے میڈیا کی کبری چاہیے میڈیا کی توجہ چاہیے کیونکہ ان کو اس بات سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ انہوں نے جا کے سانگلہ ہل میں جلسہ کرنا ہے آلدھو انہوں نے اس بات کا اعلان کیا تھا کہ میں سانگلہ ہل سے اپنی انتخابی مہم کا آغاز کروں گا یعنی پنجاب میں تیس اپریل میں کو ہونے والے انتخابات کے لیے لیکن ابھی تک تیشدہ تاریخ تک وہ سانگلہ ہل میں انہوں نے جلسہ نہیں کیا کیونکہ جلسہ کرنے کے لیے ان کو باہر نکلنا پڑنا ہے باہر نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو خود کو ایکسپوز کرنا پڑنا ہے باہر نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے وہ جو عدالتوں کے سامنے اپنا نیریٹیو بنایا تھا اس نیریٹیو سے پیچھے ہٹنا پڑنا ہے کیونکہ اس کے بعد سوال ہوگا کہ جناب عمران خان صاحب جلسوں میں جا سکتے ہیں عدالتوں میں کیوں نہیں آ سکتے جلسوں میں جانے کے لیے وہ فٹ بھی ہیں جلسوں میں جانے کے لیے ان کو کوئی سیکیورٹری تھرٹ نہیں ہے لیکن عدالت میں آنے کے لیے ان کے پاس سیکیورٹری تھرٹ ہے لہذا اس معاملے کو جب تک وہ تھوڑا سا نیوٹرلائز نہیں کر سکتے وہ زمان پارک سے باہر نہیں نکلیں گے اور زمان پارک میں ہی محدود ہو کے بیٹھیں گے اور زمان پارک سے ہی اپنی پلٹیکل ایکٹیوٹیز چلائیں گے اب اس وقت دھائی بجے عمران خان صاحب نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ وہ لیڈ کریں گے ریلی کو جبکہ میرا یہ خیال ہے میرا یہ ماننا ہے کہ عمران خان صاحب آج بھی ریلی کی قیادت نہیں کریں گے وہ ریلی نکلوائیں گے ضرور لیکن وہ ریلی کے اندر بنفس نفیز شرکت نہیں کریں گے میرا یہ خیال ہے اور آرنے والے وقت کے اندر پتا چل جائے گا کہ میری یہ رائے درست ہے یا غلط ہے کیونکہ بات وہی آ جائے گی کہ جناب یہ جو وارنٹس ہیں یہ عمران خان صاحب کے لیے بہت ہی زیادہ اس وقت ایک جسے ہم کہہ سکتے ہیں خطرے کی گھنٹی ہے اور جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اب سے کچھ دیر بعد زمان پارک میں اسی ریلی کے حوالے سے پاکستان دھرکین صاحب کی ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ کا ایک اجلاس بھی ہونے والا ہے جہاں پر اسلام آباد میں ہونے والی عدالتوں میں کاروائی اور اس کاروائی کے نتائج کے بارے میں بھی بات ہوگی اور سوہ تین بجے جو فیصلہ آنا ہے جس میں عمران خان کے وارنٹ گرفتاری جاری کرنے کا جج صاحب کی طرف سے اظہار کیا گیا ہے پی ٹی آئی کم از کم اس فیصلے کا انتظار کرنے کے بعد ہی کوئی نہ کوئی لحے عمل اختیار کرے گی یعنی عمران خان صاحب کو باہر نکالنے کے لیے یا عمران خان صاحب سے کہا جائے گا کہ جناب آپ گھر میں ہی بیٹھیں زمان پارک میں بیٹھیں ہم داتہ دربار جائیں گے وہاں پر آپ ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کر لینا کیونکہ اس کے علاوہ اب عمران خان صاحب کے پاس میرا نہیں خیال کوئی آپشن بچا ہے اب راستے بھی صاف ہو گئے ہیں دکانے بھی بند ہو گئی ہیں رینجرز بھی گشت کر رہے ہیں انٹی رائٹ فورس بھی آ گئی ہے عمران خان صاحب کے روٹ کو جانے والے تمام تر راستوں کو بھی بند کر دیا گیا ہے لیکن عمران خان صاحب ابھی بھی گھر سے باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور وجہ وہی ہے گرفتاری کا خوف اپنے ریگر ضرور انظار کیجئے گا آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ